امیر بڑے بڑے چیلم کرتے ہیں غریبوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں مشکل میں پتہ نہیں بیچاروں کا بیماری پہ کتنا خو خرچ ہو گیا ہے کہاں کہاں سے کرزہ اٹھایا ہے کتنا تکلیف صحیح ہے پھر آپ نے کل شریف پہ بھی بہت بڑا احتمام کا کہہ دیا پھر دسمیں پہ بھی کہہ دیا پھر چیلم پہ بھی کہہ دیا نہیں کچھ لوگ زبان سے کہتے لیکن بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں بڑی آزمائش بڑی ساری دکھ برا معاملہ ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے چونکہ میرا شعبہ ہے میں نے قریب جا کے دیکھا ہے لوگ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں جناب آپ کیسے کر کے کریں کس کو دکھ بتائیں ایک ماں کے جانے کا دکھ باپ کے جانے کا دکھ بھائی کے جانے کا دکھ اور ایک یہ والا دکھ نہ کریں یہ کام ہمارا دین جہاں ہمیں تکلیف نہیں دیتا اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں احسال سواب ضرور کریں فی نفسے ہی اس کا بہت عجر و سواب ہے لیکن مشکت والا کام میں درد سے کہا غریبوں کا بھلا کر دو پر ان کو جا کے مشفرہ دو کہ جار میربانی کرو ایک ہی ختم کافی ہے بڑا ختم کل والے دن ہو گیا اب جائیں لوگ اپنے گھروں کو چیلم والے دن بس ٹھیک ہے میں تو آپ کو مشفرہ دوں گا کہ آپ کسی مسجد میں گھر سے سارے لوگ چلے جائیں مسجد کے نمازی بیٹھیں وہاں جا کے آپ کہیں جناب کاری صاحب یہ تھوڑا ختم شریف پڑھ دیں آپ کو بہت بڑا اعلان کرانے کی بھی ضرورت نہیں آپ ختم شریف پڑھ دیں دیکھو نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے حضور کی ادائیں نور بن کے ہمارے دلوں میں اتر جائے اور وہ نہ اندر رہ جائیں ہمارے یہ دیکھو اے سال سواب حضرت سیدنا سعید بن مہاد رضی اللہ تعالیٰ نو کا وصال ہو گیا قربان جائے نصیب دیکھو حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے قبر میری تے میرے اپی راج اے کرپا میں پھیرا حضور قبر پر کھڑے ہو گئے اور پھر نبی کریم نے تسبیح پڑی پھر تحلیل پڑی پھر تکبیر پڑی دیر تک پڑھتے رہے پھر حضور نے پتا کیا فرمایا فرمایا تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی میں نے تسبیح پڑی ہے تو اللہ نے کشادہ کر دی ہے کھول دی ہے قبر تو جاؤ نبی جی کی قبر پر پڑھو نا وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھو نا وہاں جا کے الحمدللہ الحمدللہ وہاں پڑھو جا کے وہاں جا کے کہو لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ پڑھو جا کے وہاں سورہ یاسن پڑھو جا کے سورہ مل پڑھو جا کے وہاں قرآن مجید دیکھو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ سالے سواب کی ترتیب بنائیں گھر میں بھی یہ سالے سواب کریں تو ذرا درد سے ذرا ذوق سے ذرا اچھی طرح پڑھ کے